نمشکار دوستو میرا نام ہے پریانش اور ایک بار فر سے آپ سبی کا ویلکم ہے ہمیزنگ آرننگ یوٹیوب چینل پر آج ہم سیکھیں گے کریلے کو کیسے اگوائیں اپنے گملوں میں ہی کریلہ ایک بہت ہی فائدہ مند سبجی ہے ہمارے لیے اور اس کو ہم گرمیوں میں بڑی ہی آسانی سے اپنے گملوں میں بھی اگوا سکتے ہیں اس کو اگوانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اور جیسا کہ لوکی اور دورائی کا ہوتا ہے ان کو اگر ہم گملے میں لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ فل نہ دیں کیونکہ وہ جمین میں ہی فل دیتے ہیں یعنی وہ سوری میں فل کہہ رہا ہوں سبجی دیتے ہیں گراؤنڈ میں کیونکہ انہیں زیادہ سپیس چاہیے لیکن کریلے کو اگر آپ ایک سولہ یا سترہ انچ کے یا پھر اگر چلیے بارہ انچ کے گملے میں بھی لگائیں گے تو مطلب پوسیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں مطلب اس پیڑ سے آپ کو اس کریلا مل جائے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیسے کریلے کی بیل لگائی اپنے گملے میں اور کیا اس کا مجھے ریزلٹ ملا تو چلیے جلدی سے پہلے میں آپ کو ایک ریزلٹ اس کا دکھا دوں کہ میرے پیڑ پہ مطلب اس بیل پہ کیا چل رہا ہے تو یہ دیکھئے اس گملے یہ میرا ایک بارہ انچ کا گملہ ہے اس میں میں نے دو کریلے کی بیل لگائی ہوئی ہیں اب اسے پتہ نہیں لگے گا کہ وہ کونسی ہیں کیونکہ یہ فیل گئی ہیں اور آپس میں اُلج گئی ہیں تو یہ دو بیل میں نے اس ایک گملے میں لگائی ہوئی ہیں اور اس پہ آپ کو کتنے سارے فول دکھ رہے ہوں گے اور اب آپ کو میں ایک ایسے چیز دکھاتا ہوں جسے دیکھ کے آپ بھی بہت ہی موٹیویٹیڈ ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے شاید اب تک آپ کو دکھی گیا ہوگا اور نہیں تو میں آپ کو ایک بار پاس سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میری بیل میں کریلا بھی لگ چکا ہے یہ پتہ ٹاک میں آپ کو دکھا ہے دیکھئے یہ نیچے اس کے چھوٹا ساپ کو فول سے دکھ رہا ہوگا یہ پہلے فول تھا اور پھر فول سے کریلا بن گیا اتنا بڑا اور کتنا ہی اب یہ دیکھئے میں نے اپنے جو بیل ہے اس کو اپنے اس گریل کے پاس اس لئے لگائی ہے کیونکہ ان بیل کو میں سہارہ دینا پڑتا ہے اگر میں اس کو کہیں اور رکھتا تو اس میں مجھے رسی کے سارے مطلب اس کو ٹائے کرنا پڑتا اور اس کو سہارہ دینا پڑتا لیکن اس لئے میں نے اس کو اپنی گریل کے پاس لگائی تاکہ یہ اوٹومیٹکلی اس گریل پہ چڑ جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے آپ اس اوپر کی طرف اس گریل پہ بڑھ رہی ہے اور کہاں تک یہ بڑھ چکی ہے تو آپ بھی اپنی جب ایسی مطلب کوئی بیل لگائیں تو یا تو اس کا اوپر مطلب رسیوں کے سارے آپ کو یا تو اس کا ایک چھوڑا سا جال بنانا پڑے گا جس سے جو آپ کی بیل ہے وہ اس جال پہ فیل جائے اور نہیں تو آپ اس کو گریل کے پاس لگائیے کیونکہ گریل پہ وہ اپنے آپ ہی فیل جائے گی اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ میرا جو کریلا ہے یہ کیسے آیا میں نے اس میں کیا کرا اور کیا کرنے سے کریلا ہے اور کون سا فٹلائزر میں نے اس میں دیا سب سے پہلے تو اس میں میں نے جب وہ اس کی مٹی بنائی تھی تو 40-60 کا کمبو بنایا تھا یعنی 40% میری گائیں گوبر کی خاد اور 60% میری نارمل مٹی گارڈن کی سوائل یا بالو مٹی بھی لے سکتے ہیں 60% اور 40% آپ کو کوئی سی بھی خاد لینی ہے یا تو پتوں کی خاد یا ورمی کمپوشٹ یا کاؤڈنگ کمپوشٹ تو سوائل میں میں نے 40-60 کا کمبینیشن والا یوز کر رہا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں اپنی جو یہ بیل ہے مطلب ان کو پہلے میں نے سیڈلنگ ٹرے میں لگایا اور جب یہ تھوڑی سی مطلب اگ گئی سیڈلنگ ٹرے میں تب میں نے اس میں 4-5 پتے آگئے تب میں نے اس کو اس گملے میں ٹرانس پلانٹ کر دیا اس کے بعد جب یہ بیل 10-15 دن ہو گئے اس گملے میں لگے ہوئے اور یہ تھوڑی سی بیل میری بڑی ہو گئی اور اس پہ فیلنے لگی اور یہاں نیچے تک ہی ہو گئی تو اس کے بعد میں نے اس میں گڑائی کر کے تھوڑا سا ہلکا سا زائم فٹلائزر دے دیا بہت ہی جڑا سا اور اس کے بعد جب یہ بیل تھوڑی اور بڑی ہو گئی اور اس پہ مطلب یہ جب فول بھی آنے لگے اور یہ جو کریلا ہے یہ چھوٹا سا فول تھا اتنا سا کریلا بنا پہلے تو اس کے بعد میں نے اس میں اچھے تریک مطلب ایک پوری مٹھی قریباً 50-60 گرام اس میں میں نے اپنا جائم فٹلائزر دیا اس میں گڑائی کری اور اس میں جائم فٹلائزر دیا اپنا اچھی تریک ہے اور اس کے بعد مجھے یہ ریزلٹ دیکھیا مطلب اس پہ کتنے ہی دھیر سارے فول آ چکے ہیں اور اب فیچر میں جلدی ہی ان جو یہ فول ہیں ان کے کریلے بھی بن جائیں گے اور مجھے ایک ہی پیٹ سے کافی ہی سارے کریلے مل جائیں گے اور لوکی بھی میں نے لگائی ہوئی ہیں اپنے گھر میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن اور وہ دکھاؤں گا میں نے کتنے بڑے کنٹرینر میں لگائی ہیں لوکی کا ریزلٹ میرے ساتھ بہت ہی برا رہتا ہے ہر سال میں ہر سال لوکی لگاتا ہوں لیکن اس پہ فول آتے ہیں گر جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی لوکی بنتی ہیں اور پھر وہ گر جاتی ہیں تو اس بار میں نے اور تورہی کبھی ایسا ہی ہے اس پہ فول آتا ہے لیکن کبھی بھی تورہی نہیں بنتی کیونکہ وہ میں مطلب میرے پاس اتنا سپیس نہیں ہوتا کہ میں ان کو بڑی جگہ ٹرانسپلانٹ کر سکوں اور میں نے پہلی بار اس سال کریلا اپنے گھر میں اگوایا ہے اور پہلی بار میں مجھے ریزلٹ کافی اچھا ملا یہ دیکھئے پہلی بار میں میرا کریلا جو ہے میرے پلانٹ سے آ گیا اور اس لئے اب میں ہر سال مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ لوکی ہے توری کے جگہ کریلا ہی لگایا کروں اب جن بڑے پوٹس میں میں نے کریلا وہ سوری لوکی اور تورہی لگائی ہے انہوں میں بھی اکل سال سے میں کریلا ہی لگاؤں گا کیونکہ کریلے کو مطلب اگانا گھر میں بہت ہی آسان ہے اور یہ کریلا آسانی سے بن بھی جاتا ہے اس میں آپ کو کوئی خاص محنط بھی نہیں کرنی پڑتی اب بات کرتے ہیں اس کی وارٹرنگ کے بارے میں وارٹرنگ آپ کو اس کا مطلب خاص دھیان رکھنا ہے اور اگر مطلب گھر میں میں تو آپ کو اس میں ڈیلی وارٹرنگ کرنی ہے لیکن اگر برسات ہو تو آپ ایک دن چھوڑ کے اس میں وارٹرنگ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا پلانٹس میں بینیفٹ ملے گا اس سے یہ ہوگا کیونکہ اگر ہم اپنے پلانٹس میں جیادہ پانی بھی دیں گے تو جیادہ پانی سے بھی جو یہ فول ہے یہ گر جائیں گے اور ان پر سے سبجی نہیں بنے گی ان فولوں کی تو اس لئے اگر مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب موسم تھوڑا مطلب برسات کا ہو گیا ہے یا جو ہم پانی دے رہے ہیں وہ سوک نہیں پا رہا تو آپ کو ایک دن چھوڑ کے وارٹرنگ کرنی ہے کیونکہ اس سے جو یہ فول ہیں یہ گریں گے نہیں اور مطلب یہ فول گریں گے نہیں اور ان سے سبجیاں بھی بن جائیں گی جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ سائیڈ میں آپ کو کتنا ہی سارے جو یہ فول پڑے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ سارے فول میرے اس طوری کے ہی ہیں کیونکہ ابھی دو تین دن سے یہاں میرے ہاں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور طوفان بھی چل رہا ہے تو اس میں اس میں مطلب زیادہ پانی بھی آتا ہے اور ہوا سے فول ٹوٹ جاتے ہیں تو ایسے میں ہمیں اس میں بہت کم پانی دینا ہے تو آپ کو پانی کا بھی ریگولر دھیان رکھنا ہے اور کیڈ تو اس میں مطلب ویسے زیادہ تو اٹیک نہیں کرتے جیسے کی لوگ کے یہ توری پہ تو مطلب پتی کھانے والے کیڈ بھی اٹیک کرتے ہیں جو پتیوں وائٹ وائٹ کیڈ لگتا ہے وہ بھی اٹیک کرتے ہیں ایفیڈ چیٹیاں کافی سارے اٹیک کرتے ہیں لوگ کی توری میں لیکن اس میں کریلے میں ایسے کوئی دکت نہیں ہے اور اگر آپ کو مطلب پھر بھی کوئی ایسی دکت آئے تو آپ اس میں یا تو نیم کے پتیوں کا اگر آپ اس میں نیم کے پتیوں کے پانی کا سپریے کریں گے یا نیم آئل کا سپریے کریں گے یا پھر حلدی کے پانی کا یا درک کے پانی کا سپریے کریں گے تو اس میں مطلب آپ کی سائی ٹینشن ختم جائیں گے نیم اس پر چیٹی آئیں گے اور نہ ہی کوئی کیڑا لگے گا اور اگر پھر بھی کیڑے نہ جائیں کچھ جب مطلب زیادہ ہی پرابلم آپ کا پلانٹس میں ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا کیمیکل فرڈل وہ کیمیکل پیسٹی سائیڈ بھی سپریے کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا تو چلیے یہ ساری انفرمیشن کرے لے کے بارے میں میں نے بتا دیا کون سا فٹلائزر یوز کرنا ہے اور ہاں ایک چیز رہ گئی کہ آپ کو اس کو ایسی جگہ پہ پلیس کرنا ہے جہاں پہ اس کو دن میں ساتھ سے آر گھنٹی کے سنلائٹ مل جائے کیونکہ جتنی اچھی آپ اس کو سنلائٹ پروائیٹ کرائیں گے اتنی اچھی اپنی گروت کرے گا اور اتنی اچھی اس میں فلاورنگ بھی ہوگی اور فلاورنگ سے سبجی بننے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے اتنی جیادہ تو آپ کو اس کو سنلائٹ بھی بہت جیادہ پروائیٹ کروانی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے کچھ لوکی کے پلانٹ تو اس کے برابر میں یہ دیکھئے آپ مطلب میری ایک سیپرٹ ویڈیو موجود ہے میں نے ابھی دو تین دن پہلے اس کی ویڈیو اپلوڈ کریے اپنے چینل پر اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو آپ اس کو بھی وچ کر سکتے ہیں میرے چینل پر جا کے اب جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے ان کو بڑے کنٹینر میں لگایا ہے دیکھئے اتنے بڑے کنٹینر میں کتنی اچھی فیل رہی ہے اگر اس میں میں مطلب اپنے کریلے کا پرانٹ لگا تھا تو اب تک تو اس میں کریلے آ بھی جاتے تو کوئی نہیں لیکن مجھے توری بھی مطلب اوے لوکی بھی لگانی تھی گھر میں اب میں آپ کو دکھا ہوں اس پر کیڑے کتنے سارے اٹیک کرتے ہیں دیکھئے ایک یہ کیڑا آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پتے کے اوپر ایک کیڑا بیٹھا ہے اور یہ دیکھیں جو اس سارے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ وائٹ وائٹ چا پتوں میں یہ بھی مطلب یہ بھی پتوں کے کیڑے ہوتے ہیں اور چیٹیا بھی اس پر بہت زیادہ اٹیک کر رہی ہیں اب یہ دیکھئے مطلب ابھی اپنے ایکس بھی اس پر دے دے گا اور اس کے بعد یہ بہت سارے ہو جائیں گے تو ان لوک اور یہ دیکھئے یہاں بھی آپ کو کیڑے دکھائی دے رہے ہوں گے تو ان پرانٹس کے ساتھ بہت زیادہ دکھت ہے اس کے برابر والے کنٹینر میں میں نے کچھ یہ دو توری کے وہ سوری لوکی کے پرانٹ لگائے ہوئے ہیں بیل لگائی ہوئے ہیں دو تین اور ایک کریلے کی بیل بھی اس میں لگائی ہوئی ہے تو اور یہ کچھ اس میں میں اپنے اپنے گس کوم بھی لگائے ہوئے ہیں کچھ بال سم لگائے ہوئے ہیں اس کنٹینر میں میں نے میکس کر کے سارے پرانٹ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ میں اس کا بھی ریزلٹ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ملے گا تو کہنے کی بات یہ تھی کریلے کے اس گھر میں اگانا بہت ہی آسان کام ہے آپ بھی کرے لے کو بڑی آسانی سے اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں تو اور ویسے تو اب مائی چل رہا ہے اگر آپ نے سیڈلنگ نہیں کری کرے لے کی تو اب ٹائم نہیں ہے سیڈلنگ کرنے کا لیکن مطلب اگر آپ نے سیڈلنگ کر رکھی اس میں چھوٹے چھوٹے پلانٹ آپ کے بن چکے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کیسے اس کی کیر کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کو اس کو تب کیسے آپ اس پر سے فل بھی اپٹین کر سکتے ہیں کونسا فرٹلائزر یو یوز کرنا ہے زائم فرٹلائزر اس کے لئے بیسٹ ہے زائم اگر آپ یوز کریں گے تو اس میں فلاورنگ بیچی ہوگا اور فروٹنگ بھی اچھی ہوگی تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ ایسے ہی ویڈیوز کو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی امیزنگ گارننگ یوٹیو چینل کو سبسکرائب پر لیجئے کیونکہ میں روزانہ گارننگ سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اب تک کے مجھے دیجئے اجازت تھینک یو اینڈ گوڈ بائی